اسلام علیکم ویلکم ٹو النافے بفلو فارم یہ جی گورڈ فارمنگ کے ساتھ ساتھ اب یہ ہم بفلو فارمنگ کے لیے بھی تیاری ہے ہماری اور النافے گورڈ فارم بفلو فارمنگ بھی کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے جو پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے یہ ہم نے نیلی کی بحث مگوائی ہے گجرات سے ہم نے اور ایکسپیرمنٹ کے طور پہ ہم یہ لے کر آئے ہیں اس کے اوپر ہم کام کریں گے ملک کے اوپر بھی اور اس کی بریڈ کے اوپر بھی تو اس کے لیے ایک ایک دو دو کر کے ہم انیمل اکٹھے کریں گے فلحال ہمارا بفلو فارمنگ میں کوئی زیادہ خاص ایکسپیرنس نہیں ہے گورڈ فارمنگ کا ایک واسٹ ایکسپیرنس ہے ہمارا اور بریڈ کے اوپر ہم کافی کام کر چکے ہیں اس کے اوپر اور کافی کام کر رہے ہیں اسی طرح ہم ہماری خواہش ہے کہ ہم بفلوں کے اوپر کام کریں بھیس کے اوپر کام کریں بھیس کی بریڈز کے اوپر کام کریں اور ملک کے اوپر کام کریں ملک پروڈکشن کے اوپر کام کریں اس کی کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے بھیس کا دودھ خالص کیونکہ بھیس کا دودھ کم ہوتا ہے اور جانور کی خوراک فیڈ زیادہ ہوتی ہے تو فارمر بھیس کا دودھ خالص دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ اسلام آباد راول پرنڈی باقی شہروں کا مجھے نہیں اندازہ کیا پوزیشن ہے لیکن اسلام آباد راول پرنڈی میں یہ اب یہاں پہ ہم فارم پہ ہیں کافی دوست یہاں پہ بیفلو فارمنگ کاؤ فارمنگ کر رہے ہیں ملک پروڈکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں ملکنگ بریڈز ہیں ان کے پاس لیکن اس کے باوجود دودھ ایک سو ساٹھ ایک سو ستر پے کے اوپر دودھ ملاوٹ کر کے دے رہے ہیں یعنی کہ گائے کا اور بھیس کا اور بیچ میں پانی بھی ملایا جاتا ہے جس کے بعد خالص دودھ دستیاب نہیں ہے مارکٹ میں تو ہمارا اس حوالے سے فوکس ہے اس کے اوپر اور کیونکہ ہمیں دستیاب نہیں تھا دودھ اپنے لیے بھی خالص اور یہاں پہ جو دوست فارمنگ کر رہے ہیں کافی ریکویسٹ ہم نے کی ہے کہ جی آپ صرف بفلو کا ملک چاہے 200 کیجی کے اوپر یا 250 پہ بھی دے دیں ہم وہ بائے کرنے کے لیے تیار ہے خریدنے کے لیے تیار ہے اگر آپ وہ دیں ہمیں خالص لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ جی پاسیبل ہی نہیں ہے بھیس کا خالص دودھ دے رہا تو ملاوٹ کر کے دودھ دیا جاتا ہے بھیس کا اس وجہ سے ہم یہ بحیث لے کر آئے ہیں اور ہم اس کے اوپر کام کریں گے اس کی بریڈ کو امکروف کرنے کے لیے جیسے گولڈ فارمنگ کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ فیڈ کے حوالے سے ہم اس کے اوپر کام کریں گے کیونکہ ایک روایتی طریقے سے ہم گولڈ فارمنگ نہیں کر رہے ہیں اسی طرح ہی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بیفلو فارمنگ بھی ان روایتی طریقوں میں نہیں کریں گے کلوز فارمنگ کے اندر آئیں گے فری سٹائل میں جس کے اندر جانور کے گلے میں رسی نہیں ہوتی اور ڈرائی فیڈ ہے ہماری تو اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہمارا سفر رہتا ہے جو بھی ہمارے ایکسپیرنس ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پی اور گوٹ ملک یہ بیفلو ملک جو ہے یہ اویلیبل ہوگا انشاءاللہ ہمارے پاس آنے والے کچھ دینوں میں اس کے اوپر ہم فوکس ہیں یہ بحث ہم لے کر آئے ہیں اور اسی طرح ایک ایک دو دو جانور کر کے ہم یہ لے کر آئیں گے اور انشور کریں گے کہ لائیو ہم دودھ کی صحولت مہیا کریں جیسے بکریوں میں ہم کرتے ہیں کہ اپنے آنکھوں کے سامنے آپ اپنا دودھ نکلوائے اور لے جائیں اور بغیر ملاوٹ کے صاف سترہ صاف خوراک کے اوپر ہم یہ کوشش کریں گے دودھ پروائیڈ کرنے کی آپ سے دعاوں کی درخواست ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو کلوز کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ